اسلام علیکم my dear students ہم پوئم کر رہے ہیں thank you lot لارڈ کہتے ہیں اللہ کو یہ chapter number 5 ہے what does the poet do in her difficult times poet کہتے ہیں پوئم لکھنے والے کو اور کیونکہ یہ خاتون ہے تو اس لیے ہم نے pronoun her use کیا ہے poet جو ہے وہ اپنے مشکل وقت میں کیا کرتی ہے poet believe that اللہ is near and ask help from اللہ in difficult times جیسے آپ سٹانزہ پڑھیں تو اس میں اس کے words ہیں if a dark cloud brings some pain I won't doubt or hide in fear for you my god are always near اللہ تعالی جو ہے وہ pain اور مشکل وقت میں ہمیشہ اس کے پاس ہوتا ہے what does the poet decide to do until she goes to sleep poet نے کیا فیصلہ کیا جب تک کہ وہ نیند سو نہیں جاتی she asked herself to follow the commands of اللہ and keep اللہ in her sights وہ اللہ سے کوشش کرتی ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرے اور اللہ کو اپنے سامنے پاتی ہے جیسے سٹانزا میں ہے as we follow your commands and i will keep you close in sight until crawl in bed tonight next question how do you thank اللہ for his blessing آپ اللہ کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کیسے کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے we will offer prayer جس کو صلاح یا نماز بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ کو دن کے پانچ وقت جو ہے مسلمانوں پہ نماز فرض ہے اگر ہم یہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ سے سیدھے رستے کی ہدایت مانگتے ہیں ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونے کے لیے اس کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے when you prostrate it is the praise of اللہ and when you finish the prayer your prayer ends with praise and pronouncing his magnificence therefore prayer has a very important role in this subject اگر آپ نماز کی جو ہم سورتیں پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ حرکت میں پڑھی جاتی ہے وہ شروع الحمد اللہ سے ہوتی ہے اللہ تیری تعریف ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں اور اللہ تیرا شکر ہے اور اگر آپ پورے نماز کے معنی پر گوھر کریں تو نماز ہے ہی ساری دعا جس میں اللہ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی کم طریقہ اظہار کرتے ہیں then saying الحمد اللہ اٹھتے بیٹھتے جب بھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے ہر وقت الفاظ الحمد اللہ کہنے چاہئے ان کا بھی ہماری روح اور جسم پہ بہت اچھا اثر پڑ پھر ہے charity جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کے رحم خرش کریں صدقہ کریں charity صرف جو ہے وہ وہ نہیں ہے کہ آپ صرف پیسے دیں جو بھی چیز آپ جو ہے آپ کو لگتی کہ اللہ نے آپ کو نعمت سے نواز ہے چاہے وہ اقلی نعمت ہے بدنی نعمت ہے یا وہ مالی نعمت ہے تو ان کو بانٹنا شروع کریں کیونکہ سب سے بہترین تجارت اللہ کے ساتھ بندہ کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے جو لوگ اپنا ساتھ بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ خوش آتگی والا علم والا ہے یعنی اگر اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرتے ہیں تو اللہ ساتھ سو تک واپس کرتا ہے تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ پیسے اتنے جمع ہو جائیں گے ہم اتنے بڑے ہو جائیں گے تب اللہ کی راہ میں خرچ کریں جب بھی سمجھ آ جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اسی دن سے خرچ کرنا شروع کریں چیارٹی ایوری ڈی صدقہ کرنے کا ہر روز سوچیں اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک حصہ بنالیں کہ اپنے چیارٹی ضرور کرنی ہے آپ چیارٹی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس میں پیسے انوال ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سے طریقی ہیں چیارٹی کرنے کے تو سب سے پہلے تو یہ ہے اگر آپ مسکراتے ہیں تو یہ بھی چیارٹی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ نے کی حدیث ہے کہ جو بندہ مسکراہت رکھے وہ صدقہ ہے اپنے بھائی کو خوش کرنے کا تو ہمیشہ مسکراہت رکھیں چیارے پھر ہے اگر کوئی نیچے پتھر آپ سڑک پہنچے تو یہ بھی چیارٹی ہے پھر پکنگ اپ لیٹر ان پاکس بچے جو ہیں باہر کے ملکوں میں پاکس اور کھیل کے میدان خود سے صاف کرتے ہیں تو یہ بھی ایک چیارٹی ہے اگر کوئی جو دروازہ کھول یہ بھی ایک چیارٹی ہے پھر اگر آپ کے نیبر روڑ میں ہمسائے میں کوئی بزرگ رہتے ہیں تو ان کی مدد کرنا ان کا سودہ سلف لانا ان کا سامان اٹھا لینا یہ بھی چیارٹی ہے پھر پلانٹنگ اٹری اس کنٹینیوز چیارٹی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ درخت لگانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے شیرنگ یور نالیج اگر آپ کے دوست کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس کے ساتھ سبق یاد کروا دینا یا اس سے سمجھا دینا یہ بھی شیرنگ یور نالیج ایسا چیارٹی پھر ڈونیٹ یور کلوز سین ٹوائز وہ کپڑے جو آپ کو چھوٹے ہو گئے آپ کے وہ ٹوائز جس آپ کھیلتے نہیں اس کو ڈونیٹ کر دیں کسی اور کے کام آجیں گے آفر وارٹ ٹو ڈرنگ ڈا بیس چیارٹی اس ٹو گیو وارٹ ٹو ڈرنگ نبی کریم کی حدیث بھی ہے پانی پلانا سادہ پانی پلانا وہ بھی چیارٹی پھر پلیس وارٹ فار برڈز جو ہے وہ چیارٹی ہے ریمیمبر ان یور پریئرز تو ایک دوسرے کے لئے دعا کرنا بھی جو ہے وہ چیارٹی ہے اپنے والدین کو بتائیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں اگر آپ ان سے دور رہتے ہیں تو انہیں فون کال کر لیں انہیں خط لکھ لیں کیونکہ یاد کریں وہ وقت جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا تو یہ تو تھی چیارٹی کی ریڈنگ دا ہولی قرآن بھی شکر گزاری ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہدایت دے کر بھیجا اللہ کو پہچان نہیں تب سکتے ہیں جب اللہ نے اللہ کی کے ذکر کے بغیر دل اتمنان نہیں پاتے تو اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر مسنون اسکار پڑھنا دعائیں پڑھنا اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کروگے میرے شکر گزار بن کر ہوگے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اس لیے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں